ان سب کے بیچ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کورونا نیگٹیب ہونے کے بعد یعنی کہ کورونا کو وہ آرام سے مات دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود سانس کی سمسیہ بنی رہتی ہے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے یا پوری سانس نہیں آ پاتی ہے ایک سائز کرنے میں دکت ہوتی ہے یہ اسٹھتی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آپ کی کیا سلا ہوگی سو آپ دیکھیں گے کہ اس دور میں یہ جو اپنے سیکنڈ ویو آئی ہے اس کے اندر ہم نے ایچ آر سی ٹی جو جیسے سی ٹی کراتے ہیں چیس کو دیکھنے کے لیے کہ لنگز کتنا انفیکٹڈ ہیں اس میں ہم نے سکورز دیکھے ہیں 23 24 آٹو 25 دو چار لوگوں کے دیکھیں 25 آٹو 25 مددد سارا لنگ ہی بالکل افیکٹ ہو گیا ہے اور جب آپ ان کا سی ٹی دیکھو گے تو اس کے اندر صرف وائٹ سپورٹس ہی دیکھتے ہیں لنگ ٹیشو تو بہت کم دیکھتا ہے تو جیسے اس کے بہت زیادہ بھینکر اٹیک ہوا ہے لنگز کے اوپر اس کے لیے آپ لوگ وہ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ جتنا اس جلدی وہ لوگ اپنا جن کو کانسی فیور اور ٹھیک نہیں لگنا ان کا ایچ آر سی ٹی جتنا جلدی ہوگا اتنی جلدی ہی ان کی دوائیاں شروع کری جائیں گی اور اتنا ہی جلدی ان کو یہ راحت مل سکتی ہے کہ اتنی ایکسٹریم میں نہ پہنچے تو اسی لیے یہ تو ہو گیا اور اسے دیکھ رہے ہیں ہم وہ لوگ جو آپ کے بہت سارا ٹائم لگے گا اور ان میں کچھ آنے والے ٹائم میں لنگ ٹرانسپرانٹ کی بھی ضرور پڑی گی کئیوں کو جن کی فائبروسز بہت زیادہ ہوگی ہے تو اس میں جلد بازی نہیں ہو سکتی اس میں لیزی پن نہیں ہو سکتا آپ کو ایکسرسائز کرنی کرنی ہے لنگز کی آپ کو سارا دن اپنا الونگ ولون ہوا بلون کھولانا ہوا سپائرومیٹر ہوا یہ سب چیزیں کرنی ہے اور ایکٹیو رہنا ہے گھر کے اندر بہت تیز ہوگیانا نہیں چلنا پر ایکٹیو رہنا ہے اور اپنے نکریشن اور سلیپ رکھنا ہے کیونکہ اس سے آپ کا انرجی بڑھے گی اور یہ لنچ کی ریہابلیٹیشن کی بھی بڑھے گی یہ بہت ہی دیکھا گیا اس وار یہ بڑے دکھ کی بات ہے کیونکہ کتنے یونگ لوگ اس کے شکار ہو گئے اور اب پتہ نہیں کہ ان کے کتنا کتنی دیر ان کو سفر کرنا پڑے گا اور کبھی نارمل ہو سکیں گے کہ نہیں تو یہ بہت ہی بہنکر ڈیزیز ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ اب اگر جو ہمیں یہ آنکڑیں دکھا رہے ہیں کہ بھئی ویو کم ہو رہی ہے یہ بھی دیکھیں ایک لاکھ پچیس ازار میلز کہ جو پیشلی پہلی ویو تھی اس سے پھر بھی اوپر ہے بلکل بلکل تو یہ یہ ابھی ختم نہیں ہوئی اور اس کا صرف ایک ہی علاج ہے ایک تو اپنی وہ جو کووڈ اپروپریٹ بے ایویر کہتے ہیں کہ ماسکین ڈسٹنسنگ اور ہائی ڈائزین اور دوسرا جتنا جلدی آپ کو ویکسین آپ کی ٹرن آئے ویسے ہی ویکسین لو ویکسین ہیزیٹنسی سے یہ دیکھیں میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ ہم نے یہ ایکسپیرنس میں دیکھا ہے جہاں ہزاروں لوگوں ہمارے ہسپیٹل میں ادمیٹ ہوئے اس میں تین کٹیگری ہیں جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی جن کو ایک ڈوز لگا اور جن کو دونوں ڈوز لگ گئے اور دو تین ہفتے اس کے بعد ہوا ہے تو جن کو جن کا کوئی ویکسین نہیں تھا وہ سیونٹی پرسنٹ سکسٹی رو سیونٹی پرسنٹ وہ لوگ تھے جو ہسپیٹل میں ادمیٹ ہوئے جن کو کبھی ویکسین لگا نہیں تھا اور 20-25% وہ تھے جن کو ایک ڈوز لگا اور تین سے پانچ پرسنٹ تھے جن کو دونوں ڈوز لگ گئے جو دن کو دونوں ڈوز لگے تھے اُٹ میں ایک بھی مرتیوں نہیں ہوئی یہ لوگوں کو یہ لوگ جو جلدی ہی رکاور یہ ہمارے اپنے آکڑیں ہیں جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں اور جن کو دو ڈوز لگے تھے اُن میں سے کیونکہ بنے ہوئے ہی دو تین پرسنٹ تھے اور ایک کو ایڈمیٹ کرنا پڑا وہ چار دن میں چلے گئے کسی کو ڈیتھ نہیں ہوئی کسی کو ڈیسی ہو جانا نہیں پڑا جن لوگوں کو ایک ڈوز لگا ہے اُن میں سے بہت سارے لوگوں کو چودہ پرسنٹ کو تکلیف ہوئی اور اُن کو آئیے ہسپیٹل میں بہت سارے دن رہنا پڑا جی موت مکتیو خرمی نہیں ہوئی یہ فورسنٹ بات ہے اور آئی سیو میں صرف دو تین پرسنٹ گئے جو باقی جو تھے جن کی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آئی سیوز فل ہیں وہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی ڈوز لگا ہی نہیں تو اسی لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پوری یہ ویکسین کام کرتی ہے ویکسین پروٹیکشن دیتی ہے ویکسین کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی آپ کو دو چار پانچ سات پرسنٹ کو ہوئے گا پر وہ پھر بھی مائل سیمٹم سے نگا جائیں گے